اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ سمر ماسک شیئر کروں گی اگر آپ کی سکین آئیلی ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے سینسٹیو ہے کمبینیشن سکین ہے ہر طرح کی سکین کے لیے آج میں آپ کے ساتھ چار طرح کے ماسک شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم جس سکین کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے آئیلی سکین آئیلی سکین کے بارے میں جو آج میں آپ کے ساتھ فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے اس کے لیے ہم ایک صاف بولے لیتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ہے کوکمبر جوز کوکمبر جوز چاہیے ہمیں اس کے بعد ہمیں چاہیے بیسن بیسن کے بعد ہمیں چاہیے اسپغول اسپغول آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے یہ تین چیزیں چاہیے ہمیں آئیلی سکین کے لیے اگر آپ کی سکین بہت آئیلی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بول لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ اسپغول کی لینی ہے ایک چمچ آپ نے بیسن کی لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس کوکمبر جوز ہے وہ آپ نے اس کے تین چمچ لے لینے ہیں یہ جو فیس پیک میں بنا رہی ہوں یہ آئیلی سکین کے لیے آپ نے اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے جب یہ سی ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنی فیس پہ اپلائے کرنا ہے یہ آپ کی سکین سے جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو اپزرگ کر لے گا اور اس کی آپ کی سکین کو بہت زیادہ پیاری اور گلو کرے گی اس کے بعد جو ہم سیکنڈ ماسک شیئر کریں گے وہ ہے ڈرائی سکین کے لیے ڈرائی سکین کے لیے ہمیں چاہیے ٹومیرک پاورڈر یعنی کہ حلدی اس کے بعد چاہیے ہمیں اسپا غول اور اس کے بعد ہمیں چاہیے بالائی یہ تینوں کو ان تینوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ایک باؤل لے کر اس میں ہم نے ایک ساف باؤل لے لیے ہے اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ اسپا غول اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کریں گے دودھ کی بلکل فرش فرش بالائی ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیے اور اس میں ہم نے بلکل ایک چھٹکی جو ہے اس میں ہم ہلدی ایڈ کریں گے اس کو بہت اچھے سے اس کو بہت اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس میں تھوڑی سی ہم نے بالائی اس میں دودھ کی کچھ دودھ مکس ہو اور کچھ بالائی ہو یہ بالکل فرش ہونی چاہیے یہ ڈرائی سکن کے لیے کیونکہ بالائی جو ہوتی ہے وہ ڈرائی سکن کو بہت موسٹرائز کرتی ہے یہ اس طرح ماسک بن گئے اس کو بھی آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کے جب صحیح تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنی سکن پر اس کو اپلائی کرنا ہے اس سے ڈرائی سکن آپ کی بالکل موسٹرائز ہو جائے گی اور اس میں بہت زیادہ خوشکوار اور دوردہ پیاری ہو جائے گی ان گرمیوں کے موسم میں اگر آپ اپنی سکن بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ماسک ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد جو ہم ماسک بنانے والے ہیں وہ ہے کومبینیشن سکن جس کو ہم نارمل سکن کہتے ہیں بہتر اس کو نارمل نہیں کہنا چاہیے کومبینیشن سکن بولنا چاہیے اس کے لئے جو ہم جو بالکل نارمل ہوتی ہے مطلب نہ بہت زیادہ بوری اور نہ بہت زیادہ اچھی بلکل نارمل اس کو کومبینیشن سکن کہتے ہیں اس کے لئے جو ہم آج ماسک بنانے والے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ارکے گلاب اس کے بعد ایلو ویرہ جیل اور اس کے بعد ہمیں چاہیے اس پوغول آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں کا بہت اچھا سا مکسچر بنا کر آپ نے اپنی فیس پر اپلائے کرنا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرہ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے بنا کر فریج میں رکھ دینا ہے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد نمبر فور جو ہم سکن ٹائپ ہے وہ ہے سینسٹیف سکن یعنی کہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتی ہے اس پر بہت کم چیزیں راست آتی ہیں وہ چیزیں استعمال کریں اس سکن پر جس میں زیادہ ایسرڈ نہ ہو مطلب آپ لوگ زیادہ کریمیں استعمال نہ کریں وہ کریمیں استعمال نہ کریں جن پر بہت کیمیکلز ہوں آپ کی سکن پر سائیڈ افیکٹ ہو جائیں ایکنی آج ہے ڈار سرکل ہو جاتے ہیں سکن پر بہت اس کے لئے چاہیے ہمیں اس بغول ایک چمچ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی ہنی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ اس کے بعد جو ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے روز واتر روز واتر اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے یہ آپ نے اس طرح بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فیس پیک کو آپ نے فرج میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ سائی تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے سکن پر اپلائے کریں آج کی ویڈیو میں میں نے چار پیک آپ کے ساتھ سکن ٹائپ شیئر کی ہیں جس میں نارمل سکن ڈرائی سکن آئیلی سکن اور کمبینیشن سکن سینسٹیف سکن اس طرح کی سکن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے ڈیفرنٹ قسم کے فیس بیک بتائیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے اس گرمیوں کے موسم میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنی سکن کو گرمی سے بچائیں دھوپ سے بچائیں اگر باہر کہیں جا رہے ہیں تو آپ کوئی ایسی کریم یوز کریں جسی سورج کی شوائیں آپ کے فیس پر نہ پڑیں اور بہت کیمیکلز والی کریموں سے پرہیز کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ